رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہایت رہن والا ہے تو آج ہم پودے کے بارے میں بات کریں گے پودے جو ہیں رنگ برنگ کے پھول ان پہ لگتے ہیں ترہ ترہ کے پھل ان پہ لگتے ہیں ہمیں اپنے اردگت بہت سے پودے نظر آتے ہیں ان میں سے کچھ پودے جسامت میں بڑے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں اور جو جسامت میں بڑے پودے ہوتے ہیں ان کو درخت کہتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے آپ کے سکول میں بھی درخت اور پودے لگے ہوئے ہیں جیسے آم جامن کیکر اور نیم وغیرہ آم اور جامن پھلدار پودے ہیں مارٹا لیمون امرود وغیرہ چھوٹے درخت ہیں اور آپ ان کو گملے میں بھی لیمون کے پودے کو لگا سکتے ہیں بعض چھوٹے پودوں کو جھاڑیاں کہا جاتا ہے مثلا گلاب اور موتیا وغیرہ جھاڑیاں ہیں کتنے مختلف رنگوں کے اللہ تعالیٰ نے پھول پیدا کیے ہیں اور بعض پودے جو ہیں کچھ پودوں کو بڑھنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے پودوں کو بیل کہتے ہیں مثلا ہنگور کی بیل چمبیلی کی بیل وغیرہ اور پودوں سے ہمیں کھانے کی مختلف چیزیں حاصل ہوتی ہیں پھل، سبزیاں، ڈالیں وغیرہ کپاس کے پودے سے روئی حاصل ہوتی ہے اللہ کی شان دیکھیں روئی نکلتی ہے پھولوں میں سے روئی سے دھاگا بنتا ہے پہلے زبانے میں تو چرخہ کاتا کرتی تھی عورتیں اب مشینیں یہ کام کرتی ہیں دھاگے سے فیکٹری میں کپڑا بنایا جاتا ہے اور درختوں کی لکڑی جو ہوتی ہے بڑے درختوں سے ملنے والی لکڑی سے ہم علماریاں، میز اور کرسیاں وغیرہ بناتے ہیں آپ جس چیئر پہ اور ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کسی درخت کی لکڑی سے بنی ہوئی ہے پودے کے مختلف حصوں میں جڑ، تنا پتے اور پھول آتے ہیں جڑ جو ہے وہ زمین کے پودے کا یہ حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے جڑ پودے کو زمین میں مضبوطی سے گاڑے رکھتی ہے جڑ کے ذریعے سے جڑ پودے کے لیے زمین سے پانی جذب کرتی ہے پانی کا داخلہ جڑ سے ہوتا ہوا اوپر پتوں تک جاتا ہے تنا پودے کا یہ حصہ جڑوں سے حاصل ہونے والے پانی کو ٹہنیوں اور پتوں تک پہنچ جاتا ہے اور جو پتے ہوتے ہیں وہ سب سے پھر کیا کام کرتے ہیں پتوں میں پودے کی فرات بنتی ہے پودا جو ہوتا ہے وہ پتے جو ہیں ان کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے زمین سے ملنے والے پانی، ہواس اور سورج کی روشنی کی مدد سے پتے پودے کے لیے فرات بناتے ہیں اور اس کو فوٹو سنٹسس کہتے ہیں اور پھول میں پودوں کا بیج بنتا ہے اور بیج کو بوتے ہیں تو پھر ایک نیا بیج کو زمین میں بو دینے سے نیا پودا اگاتا ہے اس طرح پودوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے پھول بنتا ہے پھر پھل پھر بیج پھر اس کو زمین میں بوتے ہیں کمپل نکلتی ہے اور درخت بنتا ہے بعض پودوں کی جڑے ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں جیسے چکندر، گاجر، مولی یہ جڑے ہیں ان پودوں میں چکندر، گاجر، مولی، شلجم وغیرہ شامل ہیں یہ چکندر ہیں لال رنگ کے ان سے چینی بھی بنائی جاتی ہے یہ میٹھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ گاجر ہے گاجر سردیوں کی سبزی ہے یہ جڑ ہے اور اس میں وائٹامین اے ہوتا ہے آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے شلجم جو ہے یہ جانور بھی کھاتے ہیں انسان بھی کھاتے ہیں پکا کے بھی کھاتے ہیں اور مولی بھی صحت کے لیے سلاعت کی طور پر استعمال ہوتی ہے یہ ساری جڑوں کی اقسام ہیں مختلف پودوں کے پتے تو مختلف پودوں کے پتے مختلف ڈیزائن اور مختلف سائز کی ہوتے ہیں پھول دار اور غیر پھول دار پھول دار پھولتے ہیں کچھ پودوں پر پھول لگتے ہیں کچھ پودوں پر پھول نہیں لگتے جن پودوں پر کچھ پودوں پر پھول لگتے ہیں انہیں پھول دار پودے کہتے ہیں اور جن جو پتے جو پودے پھول نہیں لیتے ان کو غیر پھولدار کہتے ہیں تو ہم گملوں میں بھی سجاوٹ کے طور بھی رکھتے ہیں غیر پھولدار پودے جو صرف رنگ برنگ کے اور خوبصورت پتوں کی وجہ سے آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں اکثر پودے بیجوں سے اپنے ہیں مختلف پودوں کے بیج ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں گندوں دھان اور مکہی کے بیج ہیں تو آپ دیکھیں ان کی شکل رنگ فرق ہے یہ تربوز کے بیج ہیں اور یہ مالٹے یا کینو کے بیج ہیں تو اب آپ ایک ایکٹیوٹی کریں کہ آپ بیج سے پودا بننے کے عمل میں خود سے ایک بیج لیں اس کے ایک گملے میں مٹی ڈالیں یا پھر زمین میں کھو دیں پھر اس میں بیج ڈالیں اس کو پھر پانی دیں اس کو روشنی میں بھی رکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے بعد ایک پودا نکل آتا ہے تو پیارے بچوں اسی طرح آتتیں بھی ہوتی ہیں آپ اپنی آتوں کو روز اچھے کام کرو روز اپنے آپ کو اچھی آتیں اپناو تو پھر آپ بھی پودے کی طرح کھلو کھولو گے تو سورج کی روشنی پڑتی ہے اسی طرح آپ کو ایمان کی روشنی اپنے دل میں جگانی ہے جھوٹ نہیں بولنا عبت نہیں کرنی کسی کا مزاق نہیں اڑانا پودوں سے ہم خورات حاصل کرتے ہیں مختلف قسم کی سبزیاں اور فروف جو کھاتے ہیں وہ ہمیں پودوں سے حاصل ہوتا ہے یہ ہمیں سایا بھی مہیا کرتے ہیں پودوں کے بہت سارے فائدے ہیں گرمی میں ہم پودوں کی چھاؤں کے نیچے بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ درختوں کی لکڑی دروازے اور فرنیچر وغیرہ بنانے کے کام آتی ہے تو پودوں کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اب یہ مشکی سوالات ہیں ہمیں وہ آکسیجن دیتے ہیں زمین کے کٹاؤں کو روکتے ہیں یہ ہمیں سایا مہیا کرتے ہیں ہمارے لئے آکسیجن دیتے ہیں ہمیں خوراک ملتی ہے پودوں سے تو یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں اور ابھی تک جو کچھ آپ سوچیں اور پھر اس کا جواب دیکھیں کہ پودوں کے کیا فائدے ہیں تو پودے ہمیں آکسیجن دیتے ہیں پودے ہمیں خوراک دیتے ہیں لکڑی حاصل ہوتی ہے سایا بھی مہیا کرتے ہیں اس کے علاوہ ربر اور کاغذ بھی بنتا ہے لکڑی اندھن کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے ادویات کی تیاری میں بھی پودے اہم کام کرتے ہیں ہم جن پودوں کی جڑے کھاتے ہیں ان میں سے کوئی سے تین کے نام بتائیں تو پیارے بچوں یہاں پہ ویڈیو روکیں اور خود سے نام لکھنے کی کوشش کریں آپ کو شکل دیکھیں تو پتہ چلی گیا ہوگا مولی شلجم گاجر چکندر یہ وہ جڑے ہیں جو ہم شوق سے کھاتے ہیں تین ایسے پودوں کے نام بتائیں جن پر پھول لگتے ہیں تو سب آپ کو یہاں پہ ویڈیو روکیں خود سے سوچیں گلاب تو ہر بچے کی جان ہے گلاب تو پھولوں کا بادشاہ ہے پھر موتیا بھینی بھینی خیشبو والا اور چمبلی تو یہ چمبلی گلاب اور موتیا جو ہیں یہ پھول مزدار پودوں کے نام ہے نیچے ہر خانے میں دیگی عبارت کو درست طور پر پودے کے مطلقہ حفظے سے ملائیں یہاں پہ ویڈیو روکیں کیونکہ آگے اس کا جواب ہے تو پہلے آپ خود سے اس کی ڈرائنگ بنائیں اس کو پکا کریں سبب کو اور پھر آگے چلتے ہیں تو پھول پانی جڑوں سے ملتا ہے بیج پھول سے بنتا ہے تنہ پانی پتوں تک لے کے جاتا ہے بیج سے اگنے والے والے کوئی سے تین پودوں کے نام لکھیں اب یہ یہاں پہ ویڈیو روکیں ہم نے کافی سارے نام دیکھے تھے اور آپ نے صرف تین کے نام بتانے ہیں کندو، مکعی، دھان، تربوز اور مالتا یہ سب جو ہیں وہ بیج سے اگنے والے پود ہیں تو امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اسے لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا